اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے آپ امید کرتے ہیں کہ اللہ کیا فضل اللہ کرم سے آپ لوگ حیر و حریر کے ساتھ ہوں گے رجوع رہی ہیں یہ خوشہ بات رہی ہے اس نے مسکراتی رہی اللہ پاک آپ کو ہر کسی دکھ مصیبت و پریشانی بیماری سے محفوظ رکھے آمین کل ڈیلی روٹین والی کے ساتھ سنگیہ لوگوں کے گھرہ میں کیا ہوا ہے ڈیلی روٹین والی کا چیرہ کیوں لٹکا ہوا تھا ڈیلی روٹین والی نے یہ کیوں کہا کہ سنگیہ نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے سنگیہ نے اتنے زیادہ اس چینل کے لئے قربانیاں دیں ہیں تو کیا قربانیاں سنگیہ نے دیں ہیں کیا ہوا ہے کس وجہ سے ڈیلی روٹین والی نے مو بنایا تھا اس کو کیوں کوئی خوشی نہیں تھی ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے اے ٹو زی ہونے والی ہیں تو آپ لوگوں سے رو پس تکے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے بینے سکپ کے ویڈیو کو دیکھنا ہے چینل کے سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بل آئیکن کو اور بھی اپریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹائم مل سکیں تو جی سونیا نے سب سے نراز کی مور لے کر اپنے چاچوں کو شادی پر انوائٹ کیا دونوں چاچوں کو اور ڈیلی روٹین والی تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتی ہے کیونکہ وہ فیر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے جو عورت اپنے مہکے والوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ فیر نہیں ہے وہ عورت کسی کے ساتھ بھی فیر نہیں ہے جو سونیا لوگ میں آپ رکھوں کو ساری باتیں بتاؤں گی کہ سونیا لوگ جو ہے نا وہ دوگلے لوگ ہیں جو لوگ ان کی کرتے ہیں سپورٹ میں کہتے ہوں کہ وہ لوگ بھی اپنے گھروں میں اسی طرح اپنے رشتوں کا مان دیتے ہوں گے اسی طرح خوشی میں وہ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہوں گے دیکھیں وہ باتیں تو انشاءاللہ آگے ہوں گی لیکن سب سے جو ایم بات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سٹارٹنگ میں کرنے والی ہوں کہ نانا تو بہت زیادہ بیمار ہے میں نے یہ مک انفارمیشن لی ہے کہ اس کا بلکل یہ بات سچ ہے کہ نسیمہ آنٹی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی ان لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی نہیں گئی انہوں نے اس کو کسی بندے کے ہاتھوں یہ میسیج بجوایا تھا کہ آپ آئیں اور اپنے باپ سے آپ ملیں لیکن یہ دونوں میں نے جو ایم نہیں گئی تھی اس کے بعد تسلیم آنٹی گئی ہے دو بار گئی ہے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے لیکن نسیمہ آنٹی کو سونیا نے نہیں جانے دیا تو نسیمہ آنٹی نہیں گئی حالانکہ اس کے باپ کے زبان میں نسیمہ کا بھی نام ہے سب کا نام ہے وہ سونیا سونیا بھی کرتا ہے لیکن یہ عورت پتھر دیل عورت سابرا کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سابرا پتھر دیل عورت ہے آخر کچھ خون کا اثر تو ہوتا ہی ہے نا کہ فپی ہے یہ سابرا کی اور سابرا کی ہی جیسی یہ عورت ہے پتھر دیل عورت ہے اس نے اپنے بچے چھوڑے اس نے اپنے باپ کو چھوڑا اب دیکھیں کہ باپ تو چلو یہ کہتے ہیں کہ وہ سیم کے گھر ہے اس گھر میں میں نہیں جا سکتی ہوں ٹھیک ہے لیکن ماں تو اس کی اپنی سگی بین کے گھر ہے نا جس بین کے گھر میں اس کا آنا جانا ہے بین بھی آتی ہے رات کو بھی آئے ہوئے تھے اور اپنی بہو کو چھوڑ کے یہ عورت آئی تھی وہ تو علاق ویڈیو میں بات ہو کی کیوں چھوڑ کے آئی تھی کرن کو لیکن وہ اپنی ماں کو بھی اس نے جھوٹھے مو بھی نہیں پوچھا اس نے سیمہ نے کہ آپ تو صحیح سلامت موجود ہو نا آپ تو آ سکتی ہو نا ایک ہی تم کہتی ہو کہ میں خوشیاں کروں گی لوگوں نے یہ کہا کہ ندیم بھائی کی دوسری شادی ہے پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی آپ لوگوں نے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی بچے دے کر ڈسارٹ ہوں گے بچوں کے دل میں دکھ ہوگا کہ ہمارے باپ کی دوسری شادی جس طرح بچے کہہ رہے تھے نا کہ بچوں کے ساتھ ہم لوگ بھی رو رہے تھی بچے کہہ رہے تھے کہ میں باپ کی اپنے ابو کی ہم میندی آج کر رہے آج وای ہوئے ہمارے ابو کی آج میندی ہے ابو کی دوسری شادی تو یقین ماں نے کون ایسی اولاد ہے جو اپنے باپ کی دوسری شادی پہ خوش ہوتی ہے جہاں اپنی ماں کی دوسری شادی پہ خوش ہوتی ہے تو اسی طرح سے دیکھیں کہ آپ نے شادی تو کی آپ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اپنی ماں کو جھٹے مو بھی نہیں پوچھا سونیا نے یہ تک نہیں دکھایا کہ میں اپنی نانی کے لیے یہ سوٹ لائی ہوں اب مجھے بتائیں کہ سونیا کو ڈیلی روٹین والی سے کیا ہے ڈیلی روٹین والی کی بیٹی کا بھی سونیا لائی ہے اپنے چاچوں کی دوسری بیٹیوں کے بھی سونیا سوٹ لے کر آئی ہے میندی کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لڑکیاں بیگ کر کے کیمری کی طرف کھڑی تھی نا وہ ابرار بھائی لوگوں کی بہنیں تھی اور ایک ادنان کی بہن تھی وہ بیگ اسے کر کے کھڑی ہوئی تھی ان کے بھی یہ سوٹ لے کر آئی ہے میندی پہ ان لوگوں کے بھی کپڑے اس نے دیئے لیکن اپنی سگی نانی کو بھول گیا اور آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ آپ لوگوں کی بات کریں گے آپ لوگوں کو تو وہ گاس بھی نہیں ڈالتے ہیں صرف ان کے سبسکرائبر کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنی ویڈیو دیکھنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے لیکن آپ لوگ جتنی مرضی ان کے لیے کہہ لو نا جتنا مرضی آپ لوگ ان کی ویڈیو میں جا کے کمنٹ کریں سونیا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے اس نے آپ لوگوں کو لیفٹ ہی نہیں کروانی ہے لیفٹ کروائی کبھی اس نے اپنے سبسکرائبر کو کبھی بھی اس نے ریپلائی دیا کبھی آپ لوگوں کو ریپلائی نہیں دے لیکن وہ آپ کے کمنٹ کو ہارٹ تو دے سکتی ہے سیتارہ یہ سین کے ملین سبسکرائبر ہے دیکھیں وہ اپنے کتنی زیادہ اپنے سبسکرائبر کی وقت کرتی ہے لیکن یہ عورت جس کے سینتیس کے اتنی چھوٹا سا اس کا چینل ہے وہ اپنے سبسکرائبر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے حالانکہ انہی کے دم پہ آج لوگ ہمارے چینل اپنے سبسکرائبر کی وجہ سے چل رہے ہیں لیکن یہ عورتیں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تو اپنی نانی کو انہوں نے جھوٹے مو بھی نہیں کہا کہ آپ نانو ہمارے گھر آ جائیں جب تک شادی کے آپ ہمارے گھر رہیں اور ان کی نانی بھی ایسی پتھر دی لے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ایسی اولاد بھی ہوتی ہے اس کا اجمنٹ آپ دیکھیں ڈیتھ بیڑ پہ ہے کوئی زندگی کا بروسہ نہیں ہے بہت زیادہ ویکس بابا جی ہو چکے لیکن ان کی جو وائف ہے اس کو دل میں اتنا نہیں ہے کہ میرے جو اجمنٹ ہے اللہ جانے کب ہمارا ساتھ چھوٹ جائے تو میں ان کے پاس ہی رو ہوں چاہے روکی شکے کھالو زندگی کا ساتھی کا کیا مطلب ہوتا ہے صرف یہ تو نہیں ہے بچے پیدا کریں اور بھی میرے بیوی کے بہت زیادہ رشتی ہوتے ہیں زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ نباننا ہر دکھ شک میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا جس کو تکلیف ہو دوسرا بھی تڑو بھی جانا کیا یہ رشتہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اب وہ ادھر اپنی بیٹی کے گھر رہ رہی ہے کس مقصد کے لیے رہ رہی ہے اب تو اس کا بیٹا بھی شہزاد بھی گھر میں ہوتا ہے وہ بھی جوان ہے تو اب تو بیٹی کے پاس رہنے کی تو کوئی ان کا جواز بھی نہیں بنتا نا اس کو انہوں نے اپنی نصیمہ انٹی نے اپنی ماں کو شادی پہ نہیں بلایا تو وہ اور کس کو کیا کرے گی تو آگے ہی چل کے اب بات کرتے ہیں ڈیلی روٹین والی کے لیے کیونکہ ڈیلی روٹین والی نے بہت زیادہ چیرے کو لٹکایا ہوا تھا اور اس کو وہ پرکٹوکول نہیں مل رہا تھا جس کی وہ اقدار تھی جس کے خواب لے کر وہ ان کے گھر گئی تھی ایک طرف اس کا بائی باپی تھی دوسری طرف ڈیلی روٹین والی ایسے چھپکے کھڑی تھی کہ سکندر کے کے میں میں ویڈیو میں آ جاؤں اب دیکھیں جو عورت اپنے بائی کی نہیں ہے جو بائی اپنی بین کا نہیں ہے وہ ان رشتوں کے ساتھ مخلص ہوگا جو کتے والی اس کی ڈیلی روٹین والی کی ہوئی تھی وہ دیکھ کر ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ ہنسی آئی ہے کیونکہ اتنی سال کے بعد کہہ رہے تھے کہ چودہ سال کے بعد کہ کتنے سال کے بعد چار سال پانچ کے بعد ہم دوبارہ سے راضی ہوئے ہیں یہ لوگ تو سونیا کو اس وجہ سے آگے دانا ڈال رہنا اپنی ویڈیو چینل کے لیے اور اس وہ عورت بہت خوشی کے ساتھ بنتی ہے اب جس خود کو کہہ رہی تھی کہ سونیا برانڈ میں میں نے بہت مشکل سے اس مقام تک پہنچی ہوں بہت مشکل سے میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے تو تم نے کیا سٹرگل کی ہے صرف بدنامیاں اپنے پلنے میں رکھوائی ہیں لوگوں کی باتیں اور خود لوگوں غیر مردوں سے کے ساتھ ویڈیوز بنانا ہے غیر مردوں کے ساتھ باتیں کرنا ہے کیا اس کو محنت کرتے ہیں اللہ کرے کوئی عورت بھی اس جیسی سونیا جیسی محنت نہ کرے اپنے گھر بر بات کر کے جانتے بوجھتے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا کر آئی سونیا برانڈ کبھی ایک کو دستیاب ہے کبھی دوسرے کے گلے کا ہار بن نہیں ہے کیا ایسی عورتیں ہوتی ہیں جس کے گھر میں ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے کوئی ان کی بات نہیں ہے ان کی بات مو سے چھین لیتے ہیں ان کو آگے سے جواب دینے یہ تمہاری محنت ہے ایسی کوئی بھی عورت اگر محنت کرے نا تو اس محنت کو آگ لگے کہ جس طرح سے تم نے محنت کی ہے اپنے گھر بر بات کر کے آج تم کیا بنی ہوئی ہو کتنے تمہیں دیکھ کر انسان کو ایک رمے کے لیے ترس بھی آتا ہے کہ اس عورت کا کیا ہوگا جب تک ماں باپ ہیں زندہ ہیں تم اس کے گھر میں ہو اب میں اس کو یہ بھی کہنے چاہوں گی اس عورت کو وہ تو اس کی ساری باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں لیکن دوسری بات میں یہ کہنے چاہوں گی کہ بابی کو لے کر آ رہے ہو خوشی کے ساتھ بھائی کی شادی کہہ رہے ہو ہم کر رہے ہیں لیکن آگے چل کے اس عورت کو آپ لوگوں نے مکمل اتھارڈی رہنی ہے یہ اس کا گھر ہے اس ہی نہیں اس گھر میں رہنا ہے اللہ کرے کہ وہ ندیم بھائی کے ساتھ فیر ہو وہ بچوں کے ساتھ فیر ہو بچوں کو جو اس کی ماں پیار نہیں دے سکیے اللہ پاک ایسا کرے کہ اس عورت کے دل میں بچوں کا پیار ڈالے ان بچوں کے لیے ترس ڈالے رحم ڈالے اور یہ اقیقی ماں سے بھی زیادہ ہے ان بچوں سے پیار کرے میری تو یہی دعا ہے ہمیں یہی دعا کرتی ہے ان بچوں کی ہاتھیں جو بچوں کو نہیں پیار مل سکا جو خوشی نہیں مل سکی اللہ پاک سو تیلے ماں جو ہے نا وہ اقیقی ماں بن کر ان بچوں کو وہ خوشی دے لیکن ان عورتوں پر ان ماں بیٹی پر کوئی بھی ایسی ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی وہ مقام دیں گی جو اقلوتی بھوگ کو ملتا ہے جو لادلی بھوگ کو ملتا ہے آج آپ لوگ اس کو وہ اپنے ماں باپ سے لے کر آ رہے ہو حال آنے والے وقتوں میں آپ لوگ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کرو کہ تجھے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کیونکہ ایک تو اپنی ہوئی یہ بیٹی ہے نسیمانٹی کی گھر برباد کا چکی ہے اب دوسری جگہ تو اس کی شادی کریں گے گیا اب میں آپ لوگوں کو لائبہ کا بتا ہوں کہ لائبہ بچاری مکمل طور پر دماغ سے مفلو جو چکی ہے جو بندہ بھی اس کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے دور جاؤ مجھ کو کرنٹ نہیں لگانا ہے کیونکہ الیکٹرک شاک اس کو لگے اس کے دباغ میں کوئی بنتا بھی نہیں تھا کام لیکن ان لوگوں نے اسی وجہ سے لگائے کہ شادی آ رہی ہے اور شادی کے وجہ سے لائبہ کی ہوگی بربادی اب شادی کے دنوں میں اس کو سلیپنگ بلس کے بجائے انجیکشن دیے جا رہے ہیں کہ وہ اب سوتی رہے تو وہ بچاری ایک کمرے میں بند ہے اس کو باہر بلکل بھی نکالتے نہیں ہیں وہ انجیکشن کے زیرے اثر سو رہی ہے اور کپڑے وغیرہ تو اس کو پہنائے گئے ہیں لیکن انجیکشن کی وجہ سے اس عورت کو ایسا بچی کو لگ رہا تھا لائبہ کو جیسے اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے اس کا ہاتھ اوپر کر کے جو کر رہے تھے وہ ہاتھ اپنا نیچے کر لیتی تھی اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا ہاتھ بھی آگے کر سکے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہونے والی ہے شاید اس وجہ سے لیکن نہیں وہ بچاری اپنے ہاتھ سے بے آلو چکی ہے اور ان لوگوں نے اس کو اس ہاتھ تک مہنچانے میں اس کے گھر والوں کا پورا پورا ہاتھ ہے کیونکہ نہیں اس کو وہ توجہ ملی ہے نہیں اس کو وہ کیر ملی ہے نہیں وہ پیار ملے جو اس طرح کے پیشنٹ کے ملنا چاہیے کیونکہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ میڈیسن سے زیادہ ہے پیار کیر سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس بین نے جب سے یہ گھر میں آئی ہے اس نے ستیہ ناس سب چیزوں کا کر دیا اپنے گھر کا تو کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے رشتوں کا بھی ستیہ ناس کر دیا آج لائبہ بچاری وہ اپنے بھائی کی شادی کیلئے کتنی زیادہ ایکسیڈر دی وغیرہ تھی میں نے ایسے کپڑے میں لینے میں نے یہ لینے ہے میں نے وہ لینے ہے آئی دیکھیں سب خوشیہ منا رہے ہیں ماں کے چہرے سے بھی نہیں لگ رہا کہ میری بیٹی کی یہ حالت ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ ٹھیک ہو جائے میں تو لپاک سے دعا کرتی ہوں کہ لپاک اس بچی کو اتنا تو وہ کرے نہ ٹھیک کہ وہ اپنے گھرستی تو سمال سکے نہ کیونکہ کون بنتا ہے کسی کا کوئی رشتہ بھی نہیں بنتا ہے آج ماں باپ ہیں کل ماں باپ نہیں ہوں گے تو بائی باپ ہیں کس کے بنتے ہیں بائی بچاری کو بھی خود بھی اپنا اتنا خوش نہیں ہے بہنے وہ اپنے گھر کی اور دوسری بین جو گھر آئی ہوئی ہے اگر وہ دوسرے کسی گھر میں چلی گی تو وہ کون سا ان بچوں کو خیال رکھے گی جو اب ایک چیز اکلوتا مضمل ہے چھوٹا سا مضمل ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے مضمل کی در مارا مارا پھر رہا ہے کیا اس کی ماں مر گئی ہے اس کی ماں کو ترس نہیں آتا اپنے بچوں کو دیکھ کر کل وہ ہوتل میں بیٹھ کر کھانا ٹھونس رہی تھی لوگوں کو یہ ظہر کرواری تھی میں بہت زیادہ خوش ہوں اسی کے ساتھ اجازت چلتی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ